السلام علیکم فرینڈز اور آج میں آپ کو گولگلے میں لیس لگا کر دکھانے والی ہوں اور وہ بھی گم سلائی کے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ پچھلے ویڈیو میں چاک پر جو ہے چاک اور دامن پر لیس گم سلائی کے ساتھ جو لیس کا کنارہ ہوتا ہے اس کو چھپا کے اور بغیر کسی ایکسٹرا پٹی کے فیسنگ کر کے دکھایا تھا آپ چاہے تو میرے چینل پر جا کے اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح میں نیک لائن پر کس طرح ازیلی آپ جو ہے کنارہ گم کر کے آپ جو ہے لیس لگا سکتے ہیں تو یہاں میں نے لے لی ہے فیوزنگ بکرم اور یہ ایک میڈیم یا لارڈ سائز کی شرٹ کا جو میں ہے نیک لائن بنانے والی ہوں تو یہاں میں نے ساڑھے چھے انچ کروس میں کر کے نشان لگایا ہے اوپر اور نیچے سے ساڑھے تین تین انچ کی ہم اس کی براڈنس رکھ دیں گے مطلب جتنا آپ اوپر سے براڈ گلا رکھنا چاہیں اتنا رکھیں اور نیچے سے بھی اتنا ہی رکھیں گے اور ساڑھے چھے انچ کی میں نے اس کی ڈیپتھ رکھنی ہے تو اسی طرح سے میں اس کی مارکنگ کر لوں گی تو یہاں میں نے کر دی ہے اس کی مارکنگ اس کو دیں گے راؤنڈ شیپ آپ جو ہے کسی گول برتن وغیرہ سے بھی کر سکتے ہیں رکھ کر لیکن میں آپ کو ڈائریک ہینڈ ٹو ہینڈ تاکہ آپ کسی چیز کے محتاج نہ رہیں اور پودھ ہینڈ ٹو ہینڈ کام سیکھیں اس لیے میں نے پودھ راؤنڈ کر کے آپ کو دکھایا ہے بہت ایزی ہوتا ہے آپ آسانی کے ساتھ گولائی کرنا ہاتھ سے ڈائریکلی سیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم اس کے اراؤنڈ تھوڑا سا ایک ڈیرڈ انچ کا فاصلہ دے کر دوبارہ سے اسی طرح راؤنڈ شیپ دے دیں گے جو کہ ہم اسکیز می بیسیکلی کٹ کر کے ہم اس کو نکال لیں گے تو یہاں ہو گئے ہیں ہمارے دونوں راؤنڈ ڈراؤ ان کو کریں گے کٹ پہلے آؤٹر سائٹ سے کٹ کر لیں گے تاکہ ہمارا جو سینٹر ہے وہ ہمارے ہاتھ میں رہے تو اس کو آرام سے ہم ایک انچ ایکسٹرا رکھ کر کٹ کر لیں گے ایکسٹرا اس لیے رکھیں گے کہ وہ اندر فولڈنگ میں جانا ہوتا ہے اور جو سینٹر والا راؤنڈ ہے یہ ہماری نیک لائن ہوتی ہے جو کہ کٹ کر کے ہم اس کو بناتے ہیں خوبصورت سا تو دونوں نیکس کو ہم اس طرح مطلب دونوں راؤنڈ کو کٹ کر لیں گے آرام سے فیوزنگ بکرم لگانے سے جو ہے گلہ بہت نیر اور اچھا خوبصورت بنتا ہے اس لیے فیوزنگ بکرم جو ہے یہ آپ ضرور استعمال کیا کریں دائر فیوزنگ اب اس کو ہم چھپکا دیں گے ایکسٹرا فیبرک جو ہمارا کپڑے کا ہوتا ہے بچا ہوا شولڈر میں اس کی کٹنگ کا اس پر پیسٹ کرنے کے بعد اس کو ہم کٹ کر کے اس طرح سے سی لیں گے تاکہ اس کے کنارے وغیرہ دھاگے نہ نکلیں اس طرح فنگر کی مدد سے ہم اس کو دبائیں گے کپڑے کو اور مشین چڑائیں گے تو یہ ایزی لی خودی مشین جو ہے اس کو گول کر کے سی دے گی تو دیکھیں آسانی کے ساتھ یہ سن رہا ہے اور بہترین اور خوبصورت سلائی کے لیے آپ کی مشین کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے جو روان اور نیچ سلائی آپ کو دے تو اس کو سینے کے بعد اب ہم یہ جو گلے کی بکرم کا جو ہمیں راؤنڈ فیل ہو رہا ہے اس پر بکرم کے اوپر ہم لیس کو اس طرح سے رکھ کے سی دیں گے تو دونوں جو اس کے فرنٹ پارٹ ہیں مطلب سیدھے والے سائٹ ہیں ان دونوں کو مطلب کپڑے کا اور لیس کا سیدھا پارٹ جو ہے اوپر لیپ کریں گے ایک دوسرے کے اوپر اور اولٹی سائٹ سے ہم سلائی چلا کر اس طرح سے نکال دیں گے اور ایکسٹرا لیس کو ہم کٹ کر دیں گے تو یہاں میں نے کر دیا ہے کٹ اور یہ دیکھیں ہماری لگ گئی ہے لیس آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے جب ہم اس کو لگائیں گے تو یہ نکل کے آئے گی تو آپ اپنے فرنٹ لیں گے اور اس پر اس طرح سے اس کی پیسٹنگ کر دیں گے کپڑے کی اور اس کو پن اپ کر دیں گے تاکہ یہ جو ہے ادھر ادھر ہی لینا تو یہ اس طرح کرنے سے جو ہے آپ کا گلہ جو ہے بلکل سینٹر میں بیٹھتا ہے شولڈر کے دونوں سائٹ بھی بلکل نہ اپ لیں تاکہ کوئی چھوٹا بڑا نہ ہو جائے اور بلکل مین سینٹر سے سینٹر ملا کے ہم اس کو اس طرح سے پن اپ کر دیں گے دو سے تین پینیں لگانا اس میں ضروری ہے تاکہ یہ جو گلہ ہے اپنی جگہ سے ہلے رہاں اب جو ہے ہم نے جو لیس کی جو سلائی لگائی تھی وہ ہمیں یہاں نظر آ دی ہے تو اسی سلائی پر ہم دوبارہ سے سلائی چلا دیں گے اس کو جم آنے کے لیے تو جو میں نے لیس پر سلائی چلائی تھی اسی کے اوپر میں آپ دوبارہ سے یہ کپڑے کے اوپر گلے کے اوپر سلائی چلا رہی ہوں تو جو سلائی لگی ہوئی ہے اسی سلائی پر ہم چلاتے ہوئے اس گلے کو پورا ایک راؤنڈ جس طرح مطلب سلائی لگی ہوئے اسی طرح گھوما کر پورا فنش کریں گے اور اس کو کھینچیں گے نہیں اوپر کے کپڑے کو اور نہ ہی نیچے کے شرٹ کے پیس کو ہم کھینچیں گے ورنہ جو ہے گلہ جو ہے ادھر ادھر ہو سکتا ہے بس اس کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے ہم سیٹ کرتے جائیں گے اور پھر اس کو سٹچ کریں گے تو یہاں دیکھیں میں نے پورے ایک ہاتھ سے گلی کا جو حصہ ہے اوپر بکرم والا اس کو پریس کر کے رکھا ہے اور اس کو دون کرتے ہوئے یہ ہم کورنر تک آ گئے ہیں تو اس طرح سے آسانی کے ساتھ آپ جو ہے گلہ سٹچ کر سکتے ہیں اس کو دار لیں گے سٹچنگ کے بعد بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے میں نے یہ گلے میں لیس لگانے کا طریقہ بتایا ہے بیگ نٹس کے لیے تو بہت ہی زیادہ بینیفیشل اور ایزی ہے تو جو لوگ اپنے سادے سے یا تھوڑی سی لیسنگ والے کپڑے اپنے خود سینہ چاہتے ہیں تو وہ ہماری چینل سے جو ہے بہت اچھی سٹچنگ سیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے اب جو ہم سیم لائن چھوڑ کر کٹ کر دیں گے مطلب تھوڑا سا مارجن دے کر کپڑے کو ایکسرا کپڑے کو کٹ دیں گے پورا جڑ سے نہیں کٹیں گے وہ نہ جو ہے سلائی آپ کی اتر سکتی ہے تو یہ دیکھ لیں میں نے تقریباً ہاف انچ کپڑا چھوڑ کر اس کو کٹ دیا ہے اور یہ کھدر کا کپڑا ہے تو اس کی جو تریڈنگ ہے وہ جلدی جلدی بہار آ رہی ہے اس لیے اس میں تھوڑا فیبرک ایکسرا کھدر میں رکھ کر کٹیں اور لون وغیرہ میں آپ کپڑے کے حساب سے کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں ہو گئی ہے ایکسرا کپڑے کی کٹیں اس پر چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا دیں گے نوچز تاکہ ہمارا گلہ جو ہے پیچھے فول کرنے میں آسان ہو اور یہاں دیکھیں میں نے کپڑے کو اندر کی طرف فول کر کے ترپائی کر دیا ہے اور یہ ہمارا گلہ جو ہے فینشنگ سے تیار ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں ایزی لی اندر فول ہو جائے گا آپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ لیز کا کنارہ بھی چھپ گیا ہے اور ہماری لیز جو ہے وہ خوبصورتی سے لگ گئی ہے تو یہ دیکھیں اسی طرح میں نے چاکدامن کی بھی ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے چینل پہ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو پیچھے گلے میں پٹی لگائی ہوئی ہے نیٹ اس طرح اس کے پٹی لگانے کا بیک گلہ بنانے کی بھی ویڈیو ہماری چینل پہ موجود ہے آپ جو ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں تینکس پر ووچنگ اسٹے بچ شادی شادی ٹیلکٹ موسیقی